موسیقی اسلام علیکم اقوال انڈریشن اللہ سروے سے میں ہوں محمد اقوال خان انڈوکیٹ آج کا علیکہ لیکچر ہے ریمیڈی انگیسٹ لون گرینٹر لون گرینٹر کے خلاف کیا ریمیڈی ہوتی ہے کوئی اگر کرز لیتا ہے اور اس میں ایک گرینٹر ہوتا ہے وہ گرینٹی دیتا ہے کہ بھئی اگر اس نے پیسے نہیں دیئے اگر اس نے لون ادا نہیں کیا تو میں اس کا لون ادا کرتا ہوں تو ایک گرینٹر ہوتا ہے لون گرینٹر آپ دیکھتے ہیں اس کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے اگر وہ مین بندہ جو ہے وہ کرزہ نہیں دیتا تو کیا لون گرینٹر پر کیا ذمہ داری عید ہوتی ہے کیا لون گرنٹر سے پیسے وصول کے جا سکتے ہیں یا نہیں کیا جا سکتے ہیں تو وہ کہاں کھڑا ہے اس کا سٹیلیس کہاں ہے گرنٹر کا گرنٹی دینے والا گرنٹی دینے والا موجود ہے لون لینے والا بھاگیا اس کی کوئی پرپرگڈی نہیں شیئر چھوڑ کے بھاگیا اب یہاں موجود ہے گرنٹر کیا ہم گرنٹر کو پکڑ سکتے ہیں کیا گرنٹر بے ذمہ دار ہے یا نہیں ہے کیا اس کے بعد میں کیا اس کے ریمیڈی موجود ہے گرنٹر کے خلاف دیکھیں لون گرنٹر کا لون میں یا پرپرنڈی میں کوئی حصہ نہیں ہوتا اگر کرز کیا دے گی یا پرپرنڈی کی خرید کا وہ گرنڈر بنتا ہے افکور جو وہ کرز لیتا ہے اس کا نہ تو پرپرنڈی سے تعلق ہوتا ہے اسے لون سے تعلق وہ خالی گرنڈی دیتا ہے اگر کرز کی پیمنٹ کے لیے یا پرپرنڈی کی خرید کے لیے وہ گرنڈر بنتا ہے جس آدمی کا بھی وہ گرنڈر بنتا ہے تو وہ کامیابی سے اگر کرزہ لے لیتا ہے یا جہداد وہ کامیابی کے ساتھ لے لیتے ہیں اسی گرنڈی کی بیس پر تو اس میں سے پہلی بات تو یہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ یاد رکھیں اگر کوئی گرنڈی دیتا ہے تو صرف اس کی گرنڈی ایک کرزے کی حد تک ہے وہ کرزہ جو مل جاتا ہے تو اس کرزے میں گرنڈر کا کوئی حصہ نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ یاد رکھیں جو کرزہ لینے والا ہوتا ہے یا پرپرٹی لینے والا ہوتا ہے اور اس میں گرنڈی جو دیتا ہے کہ میں کروں گا اس کو لینے والے کو وہ پرپرٹی مل جاتی ہے لینے والے کو وہ لون بھی مل جاتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لون کے پیسے میں یا اس پرپرٹی میں گرنڈر کا کوئی حصہ نہیں ہوگا لیکن اگر کرز وہ واپس نہیں کرتا یہ یاد رکھیں تو ناکام ہو جاتا ہے کرز لینے والا تو پھر اس صورت میں گرنٹر ذمہ دار ہوگا حالانکہ گرنٹر نے تو پیسے بھی نہیں لیے حالانکہ گرنٹر نے پرپلٹی بھی نہیں لی حالانکہ گرنٹر کا اس میں کوئی حصہ بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی چونکہ اس نے گرنٹی دیئے اور پیسے لینے والا ادھار لینے والا بھاگ جاتا ہے تو اس صورت میں پھر وہ ذمہ دار ہوگا گرنٹر کے یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا قرض واپس کرائے بندے کو پکڑ کے لائے پیمٹ کرائے اگر وہ نہیں کرتا تو پھر وہ ذمہ دار ہوگا وہ لائبل ہوگا کہ آور سٹینڈ کے امونٹ کیوں نہ اس سے کر دی جائے اگر وہ نہیں کرتا تو آفکوس پھر اس کے خلاف کاروائی بھی ہو سکتی کیونکہ اس نے گرنٹی دی تھی اگرچہ اس کا اس کرد سے کوئی تعلق نہیں تھا کوئی واسطہ نہیں تھا کوئی رشتہ نہیں تھا کوئی پیسے کا ہر لائن دین کا کسی قسم پر نہیں تھا چونکہ وہ گرنٹر بنا ہے اس لئے اس کی ذمہ داری ہے اگر ہم اس کے میننس کو دیکھتے ہیں گرنٹر کے میننس کو دیکھتے ہیں بلیک لائی ڈیشنی میں اگر ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں گرنٹر کے کہا گے کہ an assurance that contract or legal act will be duly carried out وہ assurance ہوتی ہے جو کہ گرنٹی کہا جاتا ہے جو کہ contract یا legal act میں duly carried out ہوگی اس کو کہا جاتا ہے گرنٹر one who gives security for a debt is got grant گرنٹر وہ جو ہوتا ہے جو کہ کرزے کی security دیتا ہے کرزے کی زمانہ دیتا ہے کہ یہ کرزہ اگر اس نے پی نہ کیا تو وہ کرزہ میں پی کروں گا اس کو کہا جاتا ہے گرنٹر اب اس کی گرنٹی کیسے پیدا ہوتی ہے how the creation how it is create creation of the guarantee کیسے ہوتی ہے گرنٹی کس طریقے سے بنتی ہے گرنٹر کس طریقے سے بنتا ہے اگر ہم دیکھتے اس کے بننے کے لئے اگر ہم دیکھتے try period right deed بنتا ہے of the legal mortgage کا اپنے احساس بہت اور schoolty mortgage وہ کر دیتا ہے ایک تو یہ تریقے کار ہے دوسرا ہے deed of the assets of the debenture اور تیسرا ہے surrender of the share ہے اور تیسا ہے post date چیک ہے یہ تریقے کار ہے ان طریقوں میں اگر کوئی وہ کرتا ہے تو اس کی guarantee create ہوتی ہے creation ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ tripartitate deed بناتا ہے legal mortgage کا اپنے احساس جو ہے وہ بطور mortgage کرتا ہے گرنٹر پہلا طریقہ یہ دوسرا یہ ہے deed of all assets debenture بناتا ہے تو گرنٹی create ہوتی ہے تیسرا یہ surrender of the share کرتا ہے تو گرنٹی بنتی ہے اور اس کے لئے post date چیک دیتا ہے تو گرنٹی بنتی ہے اب اس کی کیا زمانداری ہے زمانداری یہ ہے کہ اگر وہ ناکام رہتا ہے کرزہ لینے والا یا property لینے والا جس نے کرز لیا ہے property لیا ہے پیسہ لیا ہے cash لیا ہے وہ ناکام رہتا ہے payment کرنے کا تو پھر گرنٹر ہے اس کی زمانداری ہے گرنٹر جو الیبل ہے اس کو پکڑا جائے گا کہ آپ نے زمانداری لیتی آپ نے اس کی گرنٹی دیتی آپ ہی اس کی پی کریں اگر نہیں کرے گا گرنٹر تو فاپکورس گرنٹر سے زبرستی چیزیں وصول کی جا سکتی ہیں یہ تھا ہمارا آن کا لیگل لیکچر اس کے ساتھ مجھے اجازہ دیجئے کل ایک نئے لیگل لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے اس وقت تک اپنا اور اپنے گرد دنوان کا بہت کیا رکھیں گا اللہ حافظ